بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سفر عشق کی داستان سے اس وقت شروع ہوتا ہے جب پنجاب کے ذرا جہلم کا سولہ سوال نوجوان ایک دوشیزہ کی محبت میں گرفتاد ہو گیا مگر خاندانی رکابت کی وجہ سے یہ عشق پروان نہ چڑھ سکا مایوسی کے اس دور میں نوجوان کی ملاقات اپنے گاؤں کی رہائشی رحمان نام شخص سے ہوئی جو کافی عرصہ پہلے جرمنی چلا گیا تھا مگر ان دنوں اپنے گھر واپس آیا ہوا تھا اس شخص نے نوجوان کو یورپ کی جو کہانیاں سنائیں اور سوہانے سپنیں دکھائیں تو اس کا دل مچنے لگا کہ وہ بھی کسی طرح یورپ پہنچ جائیں رحمان نے اپنی جیب سے ایک پلاسٹک کارڈ انکال کر نوجوان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے دن ہو جا رات کسی بھی وقت جرمنی میں ایڈی ایم سے پیسے نکروائے جا سکتی جہلم میں جہاں اس وقت مقامی بینک میں پیسہ دوپہر کے وقت تک ہی ختم ہو جاتا تھا حمجد کے لیے یہ آئیڈیا مسہور کن تھا مگر اس کے ذہن میں کچھ اور سوالات جنم لے رہے تھے نوجوان نے رحمان سے پوچھا کہ کیا جرمنی میں اس کے خواب پورے ہوں گے تو رحمان نے جواب دیا کہ ہاں دوستو نوجوان کا باپ فوجی افسر تھا اور اس وقت لیڈیا میں تائینات رحمان سے ملاقات کے چند روز بعد نوجوان کے والد نے ختم بینک ڈرافٹ بیجا تاکہ اپنے آبائی گاؤں میں نئے رہائشی مقام کی تعمیر شروع کی جا سکیں اولاد میں سب سے زیادہ تعلیم جافتا اور بڑا بیٹا ہونے کے ناتے نوجوان نے خط اپنی وعدہ کو پڑھ کر سنایا مگر جہاں پیسوں کا ذکر تھا وہ گول کر دیا اگلے روز اس نے بینک سے اسی ہزار اوپے کا ڈرافٹ کیش کروایا نوجوان یہ رقم ہاتھ میں لکھ کر رحمان کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کسی طرح میرے جرمنی جانے کا انتظام کر دو جب انتظام ہو گیا تو وہ یکم مارچ انیس سو تراسی کے روز اپنے گھر کے کسی فرد کو بتائے بغیر اسلام آباد ائرپورٹ پر کھڑا تھا جہاں سے اس کو استنبول جانا تھا جانی پاسپورٹ کے ساتھ نوجوان اس اندھیری رات دو گھنٹے تک اس افسر کا انتظار کرتا رہا جس نے اسے خفیہ راستے سے جہاز پر چڑھانا تھا خیر وہ نوجوان ترکی کے شہر استنبول خیریت سے پہنچ گیا اور بوٹر پہنچ کر جہاں دوسرے ملکوں سے آئے گریب البطن لوگ کیاں پذیر تھے اس کو احساس ہوا ہے کہ یورپ جانا اتنا آسان ہے کچھ لوگ سالوں سے وہاں انتظار میں تھے کہ ان کو جرمنی یا یورپ کے کسی ملک کا ویزا مل جائے نوجوان کو بھی جب احساس ہوا کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ایجنٹ کے ذریعے جرمنی کا سفر کر سکے شاید جرمنی کا سفر اس کی قسمت میں نہیں تھا ایک دن نوجوان کو فرانس کے شہر پیرس جانے کے لیے ون وے کی پرموشن نظر آئے تو اس نے یہ چانس لینے کا فیصلہ کیا جارلی پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے امجد عزیز پیرس پہنچ گیا ائر پورٹ پر جب امیگریشن افسر نے اس کا پاسپورٹ چک کیا تو اس میں گون سے چپکی اس کی فوٹو زمین پر گر گئے اس جرم کی سزا کے طور پر اس کو حراست میں لے لیا گیا اور ڈی پورٹ کرنے کے لیے کاغذات تیار ہوئی گیا گھر سے ہزاروں میل دور یا نوجوان ائر پورٹ پر کمرے میں بنتا خوف سے اس کا جسم تھر تھر کام رہا تھا اور ترہ ترہ کے خیالات دماغ میں رہے تھے آخر کار جب امیگریشن افسر کمرے میں آیا نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے کاغذات پر دسکت کر دی افسر نے نوجوان کے چہرے پر ایک نظر دھڑائی اس کو خوف زدہ نوجوان پر درس آ گیا موں سے وہ کچھ نہ بولا بس نوجوان کو اس کا پاسپورٹ واپس دیا اور فرانس میں داخلے کی اجازت دے نوجوان نے ائر پورٹ سے شہر آنے کیلئے ایک سو فرانک ٹیکسی کو دے دیئے وہ ٹوٹے دل کے ساتھ موسم سرما کے یخبستہ دنوں میں پیرس پہنچ چکا تھا مگر اب اس کو پتا نہیں تھا کہ کہاں جائیں اس لئے اس کو پہلی رات فرانس کے قبرستان میں گزارنا پڑی وہ کافی عرصہ تک بغیر چھت پیرس کی خاک چھانتا رہا پوروں کے نیچے پرانی کاروں میں پارکوں میں پولیس کی نظروں سے چھپ کر سوتا رہا وہ جس ریسٹوران میں کام کرتا تھا رات کو وہیں پر کچن میں سو جاتا اس نوجوان نے بسوں اور ٹرپکوں کی ڈرائیوری تک بھی کی آخر کار اس نے ایک سپر مارکیٹ کے باہر آرگینک فوڈ سٹال لگا لیا یہ اس کی مشہور زمانہ کامپنی کا آغاز تھا جس نے نوجوان کی تقدیر بتا لیا دوستو یہ نوجوان حمجد عزیز تھا جو اس وقت فرانس کی دوسری بڑی آرگینک فوڈ کامپنی بائیومونٹ کمالک ہے اس کے پورے فرانس میں دو سو سے زائد سٹور ہیں ان سٹور کے سالانہ عمدن چار سو ملین ڈالر سے زیادہ ہے حمجد عزیز کے پیرس، دوبائی اور براکش میں بھی آلی شان اور مہنگے ترین ریسٹوران ہیں اس کے مرازمین کی تعداد کئی ہزاروں میں ہیں اس وقت حمجد عزیز کا شمار فرانس کے حمیر ترین افراد میں ہوتا ہے انہوں نے بائیومونٹ کی بنیاد انیس سو بانمے میں رکھی ان سٹورز میں قدرتی اشیاء، حال، سبزیاں، جوز، قدرتی کاؤزمیٹکس، فوڈ سپلیمنٹس، گلوٹن فری پروڈکس، لیکٹوز فری پروڈکس، کھلونیں اور کپڑے دستیاب ہیں حمجد عزیز عمومن بلیک، جیکٹ اور گلو جین میں منبوس رہتے ہیں اور پیریس کے فیشنیجبل علاقے میں اپنے مہنگیترین ریسٹوران کے ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں حمجد عزیز کہتے ہیں کہ آج بھی ہر صبح جب بیدار ہوتا ہوں تو اس ایمیگریشن افسر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے آج بھی جب کوئی نئی ملازمت کسی کے لیے پیدا کرتا ہوں تو اس شخص کی ہمدرتی میرے دل کو چھوٹی ہے فرصت کے لمحات میں حمجد عزیز کا پسندیدہ مشکلہ فرائنگ ہے وہ اپنے جہاز میں دوستوں کے ساتھ مل کر قرآن بھرتے ہیں اور اپنے بیٹھے جنہوں کو یاد کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئی تو اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے شکریہ دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ